ایک ناشد دو شد گیس کی قلت کے ساتھ الپی جی بھی بہنگی شہریوں پر ایک کے بعد ایک پریشانی بارش کی طرح برسنے لگی تھنڈے چولوں کو گرم کرنے کے لیے مافیا مو مانگی قیمت لینے لگا روزانہ کروڑوں کی سیلنڈر گیس بلیک میں فروق کی جا رہی ہے دسمبر کے سولہ آیام میں ایک ارہ پچیس کروڑ کی الپی جی بلیک ہو چکی وزیرعالہ سردار اسپان بزدار کا سخت نوٹیز الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا سردی کی شدد بڑھتے ہی گیس میں کمی کہیں سوئی گیس کا پریشر کم تو کہیں بندش پتہ گڑھ اور غازی آباد کے رہائشوں کے سبر کا پیمانہ لبریز سڑکوں پر نکل کر احتجاج نواپورا روڈ اچھرا میں جماعت اسلامی کا گیس بندش کے خلاف مظاہرہ شدید ناروازی جسٹس علی اکبر قریشی کے ہدایت پر میٹرو پولٹن کارپوریشن کا اے جی آفیس اور روڈ کے اطراف میں تجاوزاد کے خلاف آپریشن دس ریڈیاں اور دو ٹرک ساوان قبضے میں لے لیا گیا آفیسر ریگولیشن زبیر وٹو کہتے ہیں اے جی آفیس چاک میں کیمپ لگا دیا گیا ہے تجاوزاد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا خوکر برادران کے گرد دھیرہ تنگ لڈی اے اور ریونیو بورڈ نے خوکر برادران کے زمینوں کا ریکارڈ تیار کر لیا پولیس نے بھی لڈی اے اور ریونیو بورڈ کا تیار کرتا ریکارڈ مانگ لیا لاہول کا وائٹ آوس خطرے میں جہار ٹاؤن میں افزل خوکر اور سیپل ملوک خوکر کی رہائش کا خوکر پیلس غیر قانونی ہونے کا انکشاف لڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں بغیر منظوری تعمیرات کی گئی لاہول نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا چیف جسٹس کے حکمات کے بعد لڈی اے کی انکشافات پر مبنی ریپورٹ تیار پوکر پیلس کے بالمقابل سرکاری ارازی پر قبضے کا معاملہ لڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن سینکڑوں کے نال سرکاری ارازی باغذار کروالی گئی فینینس اینڈ ٹریڈ سینٹر بلوک میں واقع ایک ہزار کنال ارازی بظاہر نظر آنے والی جھگیاں قیمتی سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے کی آڑ میں پہلے مرحلے کے طور پر لگائی جاتی ہیں ایل ڈی اے باثر افراد کو جھگیوں کا قرائع ادا کرتے ہیں مکین ایل ڈی اے ایونیو ون میں آپریشن کلین اپ ایل ڈی اے ایونیو ون اور جھولی ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف پاروائی کی گئی رہائشی علاقوں میں کمیشل سرگرمی پر سار جائدادوں کے باہر لگے اشتہاری بورڈ میں سمار کر دیئے گئے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور جپٹی میئر وسیم قادر کی ہونے والی آپسی بدمزگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور درار وسیم قادر نے بھی نون لیگ کو خیر آباد کہہ دیا ماجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھیں وہ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دے مانی تھی اختیارات کا ناجائز استعمال مالی فوائد حاصل کرنے اور منپسند افراد کو نوازا گیا شیانہ اقبال کیس میں شہباز شریف کے قلاف تحقیقات مکمل نیپ میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے قلاف سو سے زائد صفات پر مشتمل ریفرنس تیار کر لیا چیمن نیپ کی منظوری کے بعد ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا ساوک وزیرالہ شہباز شریف کے داماد علی امران یوسف تھی قبضہ گروپ کی فہرس میں شامل شہری نے گھر پر قبضے کے خلاف درخواست نیپ کو جمع کروا دی علی امران نے شانوے ایج موڈل ٹاؤن بلا کر گن پوائنٹ پر گھر اپنے نام کروایا جھوٹے کیس میں پھنسا کر جرمانے کے طور پر انیس لاکھ روپے طلب کیے گئے شہری طاہر خان کا الزا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی فون کال لیک ہونے کا معاملہ وزراء کی مداخلت کے حوالے سے حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے پر غور ذرا کا کہنا ہے کہ کوئی بھی وزیر دوسری وزارت میں براہراس مداخلت نہیں کرے گا وزراء کسی بھی وزارت سے شکایات پر متعلقہ وزیر کو آگاہ کریں گے آج ہمیں تیس سال کی حکومت کے تانے دیے جاتے ہیں قربانیوں کے ذریعے ملک میں جمہوریت کا عمل شروع ہوا ہم نے حکومت سے کبھی بھی ریلیف نہیں مانگا تریقے انصاف کی حکومت پہلے سو دنوں میں بری طرح ناکام ہوئی پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے صدر گمر زبان کائرہ کی میریہ سے گفتگو سیکنڈری ہسپتالوں کے امرجنسی کی بہتری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا حکوم سردیوں میں امرجنسی اور وارڈز میں ہیٹرز کی سہولت لازمی فراہم کی جائے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت آلہ صفحہ کا اجلاس پنجاب کے پانچ ایزلا میں ماں بچہ ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے ساٹھ ملین روپے مختص کر دیئے گئے میری قوم کے بچوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے پاکستانی طلبہ کا شمار دنیا کے ذہین ترین طلبہ میں ہوتا ہے بدقسمتی سے حکومتوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اگوال کا تقریب سے خیطاب ہر سال بانہ لاکھ افراد کو روزگار پراہم کرنے کا اعلان سبائی وزیر میاستم اگوال نے یوسی چھہتر میں کھلی کچہری بھی لگائی بولے عوام کی شنوائی نہ کرنے والے افسروں کے خیلاف کارروائی ہوگی پاکستان کی سالمیت استحقام اور ترقی و خوشحالی میں مسیحی برادری کا کردار میں سالی رہا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو مل کر جد و جہت کرتی ہیں مسیحی برادری نے ہر مشکل وقت میں پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا ہے گورن پنجاب چوہدری محمد سرور سے کانسل آف بشپ کے نو رکنی وقت کی ملاقات گورن پنجاب نے ذریعی ترقیاتی بینک کے اسلامی بینکنگ سیٹ اپ کا افتتاہ بھی کر دیا ہمیں مل کر ملکی ترقی کے لیے سوچنا ہوگا دونوں کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا چاہتے ہیں بپاکی وزیر نشکار محمد میاں سمرو کا وارٹ ووڈ پر کرسمس ڈینر کی تقریب سے خدا کرسمس بڑا تہوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار سینئر صوبائی وزیر عبداللالنقان بھی مسیحی برادری کے خوشیوں میں شریف میامیر کالونی میں تقریب کے دوران کرسمس کا کیک کاتا کہتے ہیں نائے بلدیاتی نظام میں اقلیتوں کے مقصود نشستیں ہوں گی دوسروں کو نصیحت خود نیا فصیحت بنجاب پولیس کے دو لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو بیاسی ملازمین جرائم میں ملوث جو ہزار تینا سے دو ہزار سترہ کے دوران چار سو چورانوے ڈی ایس پی نو ہزار تین سو پندرہ انسپیکٹر اور چوبن ہزار تین سو تیرہ سب انسپیکٹر جرائم میں ملوث پائی گئے تین ماہ قبل لافتہ ہونے والی تیس سالہ نیلم کی لاش مل دے ایس پی صدر علی رضا نے بتایا کہ شوہر عارف میں دوسری بیوی سکینہ سے مل کر نیلم کو قتل کیا اور لاش گھر کے سہن میں دفن کر دی گھریلو جھگڑے پر چھوڑیوں کے بار کر کے نیلم کو قتل کیا ہوا یہ کہ ایک ہسپنٹ ہے اس کی آگے دو ٹو وائیوز ہیں اور جو عارف ہے ایکچلی وہ اس میں کلپریٹ ہے مین اس کی ایک بیوی سکینہ ہے اور دوسری ہے جو ہے نیلم نیلم کو انہوں نے ایکچلی سکینہ جو ہے وہ سیکنڈ وائیف ہے تو اس نے نیلم کو مارا ہے تو نیلم کی ڈیڈ بوڈی ریکوور ہوگی ہے اب آگے انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں کلیر ہو جائیں چلان کرنے اور نمبر پلیٹ اتارنے پر محکمہ ایکسائز اور ٹرافک پولیس میں جنگ چڑ گئی محکمہ ایکسائز نے ٹرافک اہلکاروں کی غیر ریجسٹرڈ گاریوں کی نمبر پلیٹس اتار دی تھی ٹرافک بارڈنز نے ایکسائز دفتر کے باہر ناکے لگا کر چالان شروع کر دیئے برکر ٹاؤن کی جامعہ مسجد اویسیہ میں چودویں سالانہ محفیل ملاب کا احتمام ناد قانون بارگاہ رسالت میں گلہ اعقیدت پیش کیے علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درست دیا انٹرنیشنل ہاکی کی چودہ سال بعد پاکستان واپسی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل ہاکی سیزن اوپن کا ملہ سچ گیا سبائی وزیر تانون راجہ بشارت کی خصوصی شرکت افتتاہی میچ میں اسڈکستان کی ٹیم نے افغانستان کو گیانہ گول سے شکست دی جبکہ پاکستان نے نیپال کے ساتھ دوستانہ میچ نو سفر سے جیت دیا ہیڈ کوش توکی ڈار کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم کے منیجر حسن سردار بھی عہدے سے مصطافی ہو گئے بولے ہاکی کو فروغ دینے کے لیے پیسہ لگایا جائے اور نظام بہتر بنایا جائے ایسا ممکن نہیں تو عالمی سطح اور پاکستان کی نمائندگی ختم کرنے مصطافی مینجر نے وزیراعظم سے توجہ کی ہوئی اپیل کرنی